اواتین و حضرات السلام علیکم اور میرے بہت ہی معزز مہمان آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جازب کے لیے ادھر آپ لوگ آئے آج میرے پر صرف آز نہیں ہیں مجھے کسی نے کہا کہ آپ جازب کے بارے میں جازب کے بارے میں میں کیا کہوں میرا بیٹا جازب بہت بہادر اور نیڈر آفیسر تھا اور میرے دل میں بسا ہوں میں یہ تقریب پتہ نہیں کیوں کی یہ چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ ایک بار جازب میرے ساتھ باہر آیا اور کہا امی اس مارکی میں عباد کی شادی کریں میرے دوسرے بیٹے کے بارے میں تو مجھے تو اس کی شادی نصیب نہیں ہوئی تو میں نے کہا جازب کا ولیمہ آج ادھر کر لیتے ہیں اور مجھے اس رب العزت پہ یقین ہے کہ آج جازب کا ولیمہ ادھر ہو رہا ہوگا میرے بیٹا جازب بہت 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 نیڈر آفیسر اور یقین جانے ہر وقت کہتا امی میں شہید ہو گیا تو آپ کیا کریں میں کہتی تھی بچے ایسے باتیں نہ کیا کرو خرشتے امین بچے امین آپ ایک شیر کی ماں ہو بچے آپ تو شیر ہو لیکن میں تو ماں ہوں لاسٹ میں اس کے لاسٹ الفاظ یہ تھے کہ جب مجھے سبز جھنڈے میں لے کے آئیں گے تو آپ نے مجھے اوٹنری ماں کی طرح نہیں ایک شیر کی ماں کی طرح رسیو کرنے شاید میں نے ایسی ہی کیا جازب کو میں نے بہت سمجھایا اس کو بہت زیادہ تھریٹس تھی میں نے کہا بچے میرا بھی خیال رکھو بابا کا بھی تو کہتا تھا امین ان گیدنوں سے میں نہیں ڈنڈا آج میں سرعام کہتی ہوں اور دشمن کو للکارتی ہوں ایک جازب تو لے لیا سو جازب پیدا ہوں گے اور میرے نائنٹین لانسر کے تیرہ شہدہ کی فیملیوں کو میں سپیشل خراج تحسین پیش کرتی ہوں یہ سارے میرے بچے ہیں اور سب کو تہے دل سے کیونکہ نائنٹین لانسر اب جب دشمن اتنی بہادر یونٹ دشمن کی گردن میں پاؤں رکھ دی جائے تو وہ سانس نہ لینے پائے تو دشمن ایسا ہی بلد لاناوار کرتا ہے اور ہماری نائنٹین لانسر پہ ہمیں فخر ہے میرے جازب پہ مجھے فخر ہے میرے نائنٹین لانسر کے تیرہ شہدہ پہ مجھے فخر ہے باقی میرے سارے شہدہ بچے جن کی والدہ آئی ہیں سب کے والدین آئی ہیں سب پہ فخر ہے حواتین و حضرات جازب کا یہ جو ایونٹ ہے یہ آپ یہی سمجھ لیں میری طرف سے کہ بیٹا میں نے آپ کا ولی بات رہنی کیا ہے اور اس کی شہادت پہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے فخر ہے آج میں کہتی ہوں کہ مجھے فخر ہے کیونکہ جازب بچے آپ بہادر تھے بہادر ہیں اور بہادر رہیں گے وہ زندہ ہے میرے لئے تو اس لئے زندہ ہے کہ وہ مجھے ہر بات پہ سمجھاتا ہے امی ایسے نہیں ایسے کریں آپ یقین کریں پرسو میرے خواب میں آیا کہ آپ نے اس کا فیوریٹ مشغلہ کیا تھا جی چھوٹے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ان کو ٹوئیز لے کے دینا تو میں نے کہا بچے یہ کوئی شو آف اس میں نہیں ہے اللہ جانتا ہے یہ جازب کی خواہش پوری کی جو ترٹین نائنٹین لانسنر کے ترٹین فیملی آئی ہیں میں نے ان کے بچوں کیلئے ٹوئیز لی ہیں چاہ کے جازب خوش ہو کیونکہ یہ اس کی فیملی ہے اور جب ان کی یہ گفت دے کے دیتا تھا اور جب وہ کھلونوں سے کھیلتے تھے تو میں کہتی تھی جازب یہ کیا کرتے ہو آپ ہر وقت یہ کام کرتے ہو ہمیں یہ ان کی خوشی جو ہے آپ انہیں دیکھا کریں جب بچے خوش ہوتے ہیں بس میرے پاس الفاظ اور نہیں ہیں کیونکہ جازب نے بڑے دل کو ٹھیس دی زندگی میں فل سٹاپ لگا دیا میرے کچھ اس طرح بچہ تھا سپیشل بچہ جس نے دو دادے حال اور نانے حال تو تباہ کرتی اور میں سب سے زیادہ اپنے سارے بھائیوں جو آرمی کے ہیں جو سیویلین ہیں سب کا شکریہ آدھا کرتی ہوں سپیشل ہی ہواتینوں عزرات جب آپ کے بچے کو کوئی عزت دیتا ہے احترام دیتا ہے میں ہمیشہ ان کی عزت کرتی رہوں گی میرے انیس لانسر کے جنرل شفیق بھائی آپ یقید کریں انہوں نے میرے ساتھ بہت کوپریشن کی بہت زیادہ آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی اور مجھے فخر ہے انیس لانسر پہ اور میں کچھ ہی کہے جو بھی جو کہے مجھے انیس لانسر پہ فخر ہے اور زیادہ تر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی سب سے ضروری کہ مجھے ملک ریاض صاحب کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ان کا حق بنتا ہے جازب کو انہوں نے بہت عزت دی ہے انہوں نے جازب کی یہاں پہ روڈز مسجدیں یہ میرے لئے آنر کی بات اس لئے ہے کہ ہم میں تو مر جاؤں گی لیکن میرے بیٹے کا نام تو زندہ رہے انہوں نے جو عزت جازب کو دی ہے اللہ پاک ان کو ہر مشکلات سے بچائے اور میری طرف سے ان کو سپیشل تھنک جو کبھی بھی ہماری فیملی نہ بھولے گی انہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے جازب کی شہادت میں شکریہ شکریہ شکریہ